خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے کوزات کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی سو خداوند نے ان کو کنان کے بادشاہ جابین کے ہاتھ جو حضور میں سلطنت کرتا تھا بیچا اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا جو دیگر اقوام کے شہر حروصت میں رہتا تھا بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی کیونکہ اس کے پاس لوہے کے نو سو رتھ تھے اور اس نے بیس برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا اس وقت لفیدود کی بیوی دابورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں رامہ اور بیتل کے درمیان دابورہ کے خجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے اور اس نے قادس نفتالی سے ابی نوم کے بیٹے برک کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑ جا اور بنی نفتالی اور بنی زابرون میں سے دس ہزار آدمی اپنے ساتھ لے لے اور میں نہرے کے سون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں گر دوں گا اور برک نے ان سے کہا اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیج ڈالے گا اور دبورہ اٹھ کر برک کے ساتھ قادس کو گئی اور برک نے زابرون اور نفتالی کو قادس میں بلایا اور دس ہزار مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا اور دبورہ بھی اس کے ساتھ چڑھی اور جہرکینی نے جو موسیٰ کے سالے حباب کی نسل سے تھا کینیوں سے الگ ہو کر قادس کے قریب زان نیم میں بلود کے درخت کے پاس اپنا ڈیرہ ڈال لیا تھا تب انہوں نے سیسرا کو خبر پہنچائی کہ برک بن ابھی نوام کوہ تبور پر چڑھ گیا ہے اور سیسرا نے اپنے سب رتھوں کو یعنی لوہے کے نو سو رتھوں اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر حیروست سے کسنون کی ندی پر جمع کیا تب دبورہ نے برک سے کہا کہ اٹھ کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداون نے سیسرا کو ترے ہاتھ میں کر دیا ہے کیا خداون ترے آگے نہیں گیا ہے تب برک اور وہ دس ہزار مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہ تبور سے اترے اور خداون نے سیسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برک کے سامنے شکست دیں اور سیسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا اور برک رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے حروست شہر تک رگیتا گیا چنانچہ سیسرا کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا اور ایک بھی نہ بچا پر سیسرا حبرکینی کی بیوی یائل کے لیرے کو پیدل بھاگ گیا اس لیے کہ حضور کے بادشاہ جابین اور حبرکینی کے گھرانے میں صلاح تھی تب یائل سیسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی اے میرے خداوند آ میرے پاس آ اور حراسہ نہ ہو سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمل اڑا دیا تب سیسرا نے اسے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے کیونکہ میں پیاسا ہوں سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا تب اس نے اسے کہا کہ تو ڈیرے کے دروازہ پر کھڑی رہنا اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو تو کہہ دینا کہ نہیں اب حبر کی بیوی یائل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخ چو کو ہاتھ میں لے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کی کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ڈھوکی کہ وہ پار ہو کر زمین پر جاد ہو سی کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا اور جب برگ سیسرا کو رگیتہ آیا تو یائل اسے ملنے کو نکلی اور اسے کہا آجا اور میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے سو خدا نے اس دن کنان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنان یابین کو نیست کر ڈالا آمین